سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹفیکیشن پٹن پی آئیے نے امریکہ میں واقع تاریخی اہمیت کے حامل روس ویلٹ ہوتل کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ترجمان پی آئیے عبداللہ خان نے روس ویلٹ بند ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نیو یورک میں پی آئیے کے روس ویلٹ ہوتل کو 31 اکتوبر سے بند کیا جا رہا ہے ترجمان کے بعد مالی اخراجات کے باعث روس ویلٹ ہوتل بند کیا جا رہا ہے روس ویلٹ ہوتل کے مستقبل کے فیصلے کے لیے فائنینشل ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کی جائیں گی واضح رہے کہ پی آئیے کا ملکیتی ہوتل قرز میں ڈوب چکا ہے اور اس کے اساس خطرے کی ضد میں ہیں جبکہ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے روس ویلٹ ہوتل کے لیے فنڈز کی منظوری کا بھی اعلان کیا تھا 1989 میں پی آئیے نے سعودی عرب کے شہزاد فیصل بن خالد بن عبدالعزیز السعود کے ساتھ مل کر اس کو لیس پر حاصل کر لیا اس لیس کی شرائط میں ایک شک یہ بھی شامل تھی کہ بیس سال بعد اگر پی آئیے چاہے گی تو اس ہوتل کی امارت بھی خرید سکتی ہے اور اسی بنا پر اس ہوتل کو 1999 میں پی آئیے نے تین کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر میں خرید دیا تھا جس کے لیے ادارے نے ہوتل مالک پول میلسٹین کے ساتھ طویل قانونی جنگ بھی لڑی تھی اور کامیابی حاصل کی نیو یورک میں واقع پی آئیے کے روز ویلڈ ہوتل کو 31 اکتوبر تک بند کیا جا رہا ہے ترجمان پی آئیے نے بھی تصدیق کر دی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وفا کی کابینہ نے قائد حضب اختلاف اور صدر موسم لیگ نون شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق نیپ کی سفارش پر شہباز شریف کا نام ای سی ال میں شامل کیا گیا جبکہ وفا کی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی منظوری دی واضح رہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں عبوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر نیپ نے صدر موسم لیگ نون شہباز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا جس کے بعد احتساب عدالت نے انہیں چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا نیپ لاہور کے مطابق شہباز شریف نے متعدد بے نامی اکاؤنٹ سے اربو روپے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے مطابق شہباز شریف نے اپنے فرنٹ مین ملازمین اور منی چینجرز کے ذریعے اربو روپے کے اساسے بنائے نیپ لاہور کا کہنا ہے کہ 1990 میں شہباز شریف کے اساسوں کی مالیت 21 لاکھ تھی تاہم 1998 میں ان کے اور ان کی اولاد کے اساسوں کی مالیت 1 کروڑ 8 لاکھ ہو گئی شہباز شریف اور ان کے صاحبزادوں نے 2008 سے 2018 تک نو کاروباری یونٹس قائم کیے شہباز شریف کے خلاف اسٹیٹ بینک کے فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کی جانب سے شکایت موصول ہونے پر انکوائری شروع کی وفاقی کابینہ نے قائد حضب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی مندوری دے دی ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ اپوزیشن استیفے دے دے حکومت ختم ہو جائے گی ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس مکمل راما ہے اپوزیشن حکومت گرانے جبکہ حکومت اقتدار بچانے میں لگی ہے یہ ملک آٹو پر چل رہا ہے چیئرمن پاکستر زمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پوری قوم مایوس ہے عوام نا امید ہوتے جا رہے ہیں کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی امید ختم کر دو یہ وہ شہر ہے جو پورے ملک کو ریوینیو کما کر دیتا ہے کراچی سے لے کر کشمور تک عوام کو پیپس پارٹی پر اعتبار نہیں کراچی میں چھے ماہ کے دوران ڈیر لاکھ بچوں کو کتوں نے کاتا کسی کو اسکولوں اسپتالوں اور پینے کے صاف پانی کی فکر نہیں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا میاں صاحب آپ جو گرین لائن دے کر گئے اسے پیپرس پارٹی مکمل نہ کر سکی آپ کے دور میں شروع ہونے والا کے فور آج تک مکمل نہ ہو سکا دو سال سے کے فور منصوبہ ڈیزائن کی خرابی کے باعث بند ہے دواز شریف نے کبھی سندھ حکومت سے کراچی کی صورتحال کا پوچھا پاکستان میں اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ وزیرعالہ سندھ ہیں ایک شخص پاکستان میں پاورفل ہے وہ وزیرعالہ سندھ ہیں ملک کے اربوں روپے میاں صاحب آپ کا بنائے پروجیکٹ ہے اربوں روپے لگ گئے اور آج کراچی والے اسی ڈبا بسز میں گھوم رہے ہیں لیکن اسٹرکچر کھڑا ہے بس نہیں ہے بسز نہیں ہے دیڑھ سو دو سو بسز ہیں پندر بارہ سالوں سے حکمرانی ہے اس پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ خطاب کر رہے ہیں اور آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے تو وہ وزیرعالہ سندھ ہے پاکسترزمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کامال کہتے ہیں کہ کراچی تا کشمور تک پیپلز پارٹی پر عوام کو اعتماد نہیں رہا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے شادی ہالز کے لیے گائیڈ لائنز چاری کر دی ہیں جن کے تحت شادی ہالز میں تقریبات کا دورانیا صرف دو گھنٹے اور تقریبات کا وقت رات دس بجے تک ہوگا جبکہ ایس او پیس کے خلاف ورزی پر جرمانوں کے ساتھ ہالز سیل کیے جائیں گے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ انڈور تقریبات کے لیے تین سو سے زائد افراد کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ آؤٹڈور تقریبات میں پانچ سو افراد شرکت کر سکیں گے انسی او سی کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث دنیا بھر میں بڑے عوامی اجتماد پر پابندی ہے کیونکہ عوامی اجتماد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں عوامی اجتماد کے انعقاد سے متعلق مشاورت جاری ہے مشاورت کے بعد عوامی اجتماد سے متعلق فیصلے کیے جائیں گے شادی ہالز میں تقریبات کا دورانیا دو گھنٹے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ایسو پیس کی خلاف وردی کرنے والے ہالز پر جرمانے کے ساتھ ساتھ ہالز سیلز کر دیے جائیں گے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ملک بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسز میں کمی ہوئی ہے تعداد آٹھ ہزار تین سو پینٹس رہ گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے چھے سو ایک سٹھ نئی کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ سترہ ہزار پانس سو پچانوے ہو گئی ان سی او سی کے مطابق گزشتہ روز فال کیسز کی تعداد نو ہزار ایک سو گیارہ تھی جو آج گھٹ کر آٹھ ہزار تین سو پینٹس رہ گئی جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلہ تین لاکھ دو ہزار سات سو آرٹھ مریض سہتیا ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید آٹھ ہموات رپورٹ ہوئیں جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد چھ ہزار پانس سو بابن ہو گئی سندھ میں مریضوں کی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار پانس سو اکتر پنجاب میں ایک لاکھ تین سو تیس خیبر پختونخواہ اٹس ہزار دو سو انیس اسلام آباد میں سترہ ہزار ایک سو بائیس بلوچستان میں پندرہ ہزار چار سو اسی ازاد کشمی دو ہزار نو سو اسی اور گلگت بلتستان میں تین ہزار آٹھ سو تیرانوے تعداد ہو گئی کرونا وائرس نے مزید آٹھ زندگیاں نگل لیں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد چھ ہزار پانچ سو بابن ہو گئی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ سو اکسٹھ نئے کیسز کی تشقیت ہوئی ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ٹی وی پاکستان